بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہم سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے ویلکم کرتی میں آپ کو آج کے ویلوگ میں آج ہے جی فیصل مسجد جا رہے تھے ہم اور امام کعبہ صاحب تشریف لارہے ہیں فیصل مسجد میں وہاں پر وہ پڑھائیں گے جمعہ کی نماز اور ہم سب پڑھیں گے ان کی امامت میں نماز تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ خوبصورت لمحات شیئر کیے جائیں تو آپ کے لئے میں ویڈیو بنا رہی تھی تو یہاں پر ہم جی روانہ ہو چکے تھے فیصل مسجد کے لئے یہ ٹائم تھا تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کا کیونکہ اگر لیٹ جائیں تو پھر ہمیں جگہ نہیں ملنی تھی تو یہ دیکھیں جی فیصل مسجد کے منار نظر آنے لگ گئے تھے اور ایک خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے فیل ہو رہی تھی اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ بلکل قریب ہے منار لیکن کافی ٹائم لگا تھا ہمیں فیصل مسجد پہنچنے تک تو یہ جی تقریباً ہم پہنچ چکے تھے فیصل مسجد اور یہاں پر ہم جائیں گے پارکنگ والی سائٹ پہ اور وہاں پر اپنی گاڑی پارک کرنے کے بعد پھر ہم لوگ مسجد میں انٹر ہوں گے سٹارٹنگ میں تھوڑا سر پرابلم تھا سیکیورٹی کی وجہ سے کیمرے بند کروا دیا تھے ہم سے لیکن میں اندر جا کے آپ سے پورے مناظر شیئر کروں گی یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم انٹر ہو چکے تھے لیکن یہ ٹائم کیونکہ بہت ارلی تھا اور ابھی تک نمازی تو ابھی تک نہیں آئے تھے ہمیں کیونکہ آئیڈیا تھا کہ اگدم سے بہت رش ہو جائے گی پھر ہمیں جگہ نہیں ملنی تو ہم نے اس لیے ہم جلدی چلے گئے تھے لیکن ابھی مسجد کے دروازے بند تھے کیونکہ مسجد کے دروازے ابھی کچھ بہت وی اے پی لوگوں کے لیے مسجد کے جو اندر سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یا پھر جو انتظامیاں ہیں ان کے لیے ان کو تو جانے دے رہے تھے لیکن جو عام پبلک ہے ان کے لیے بھی مسجد کے دروازے بند تھے تو یہاں پر کافی لمبی لائن لگی تھی جینٹس کی بھی اور لیڈیز کی بھی اور کچھ لیڈیز اپنی کچھ نفعہ فل پڑھ رہی ہیں تھی اور اسے طرح ایجینٹس بھی پڑھ رہے تھے کچھ نہ کچھ اور یہاں پر سب کر رہے تھے انتظار کہ جو ہی دروازے کھلیں تو ہم فوراں سے پہلے انٹر ہو جائیں اچھا یہاں پر دیکھیں کہ بہت کم تعداد لگ رہی تھی تو لوگ ویٹ میں ہی تھے کہ جو ہی دروازے کھلتے ہیں تو ہم مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے تو کافی لمبی لائنے لگی ہوئی تھی لیکن دیکھنے میں لگ رہا تھا بہت کم لوگ ہیں کیونکہ مسجد کا آہاتہ بہت بڑا ہے اور یہاں پر تقریباً ایک گھنٹہ انتظار کے بعد مسجد کے دروازے کھول دئیے گئے تھے اور ون بائی ون لیڈیز اندر داخل ہو رہی تھی تو سیکیورٹی بھی یہاں پر کافی زیادہ تھی سیکیورٹی کے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی بھی میس مینجمنٹ نہ ہو اچھا یہاں دیکھیں جی چھوٹے بچوں کا دوران نماز حال میں داخلہ ممنوع ہے یعنی یہ اس لئے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بار بار ان کو واش روم جانا پڑتا ہے بار بار ان کو بھوک لگ پڑتی ہے اور پھر وہ ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں انتی دیر بیٹھ نہیں سکتے روتے ہیں پھر وہ ساتھ اپنی ماں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی عبادت کو ڈسٹرپ کرتے ہیں دوسرے کوشش یہی کریں کہ مسجد میں بہت چھوٹے بچوں کو نہ لے کر آئیں یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے مسجد کا ہال یہ لیڈیز گیلری کی طرف سے میں بنا رہی تھی ویڈیو بہت خوبصورت اور کشادہ حال بہت صفائی کا بہت اچھا انتظام تھا بہت مطلب دھونے سے بھی کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ایسا مل رہا تھا کہ جس کو دیکھ کے ہو کہ صفائی نہیں کی گئی بہت اچھا انتظام بہت ای وی آئی پی انتظام تھا یہ دیکھیں جتنی خوبصورت مسجد ہے کہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اور یہ ایک گھنٹے یا پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے میں کوریج اس کی ممکن نہیں ہے تو میرے سے جتنا ہو سکا ہے میں نے کوریج کرنے کی کوشش کی ہے یہ بہت ہی خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ممبر دیکھ کے مسجد کا اچھا یہ لیڈیز گیلری والی سائٹ پہ ملے آئی تھی لیڈیز گیلری بھی بہت بڑی تھی اور اس میں یہ بھی فل ہو چکی تھی انڈ ٹائم تک اور یہ ساری جو لیڈیز ہی آ چکی تھی اور جنٹس کے لیے بھی اب دروازے کھول دئیے گئے تھے اور جنٹس بھی بھاگ کے اپنی اپنی جگہ سمحال رہے تھے تاکہ وہ بیٹھ جائیں اور پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بچی رہے تو ابھی بہت ہی کم لوگ تھے یہاں پر تقریباً ہو چکے تھے اور اب لوگ آنے لگ گئے تھے نمازی اچھے یہ دیکھیں جی خطاتی کا بہت ہی خوبصورت قرآن پاک کا نسخہ یہاں پر پڑھا ہوئے یہ دیکھیں جی یہ فریم میں رکھا ہوا نسخہ ہے بہت ہی خوبصورت خطاتی ہوئی بھی ہے اچھے یہ دیکھیں اب تقریباً شاید میں دس ایک منٹ کے بعد دوبارہ سے میں نے یہ کلپ لیا تھا اور ایک دم سے نمازی زیادہ ہو رہے تھے مسجد میں اور یہ جو آپ کو درمیان میں یہ فونٹین والی سائٹ نظر آ رہی ہے اہم بلکل اینڈ میں یہاں پر بھی نمازی تھے کہ اتنی زیادہ رش ہو چکے تھے یہ گیلری دیکھیں کتنی خوبصورت گیلری ہے یہاں پر تو یہاں پر کچھ میڈیا کے لوگ تھے اور کچھ کاری صاحبان تھے تو چاروں طرف سے مسجد کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور چاروں طرف سے لوگ اندر آ رہے تھے اور یہاں پر تقریباً ہو چکا تھا ٹائم پونے ایک کے قریب کافی سارا رش پڑ چکا تھا اس ٹائم تک اور یہ دیکھیں یہاں پر ہو چکی تھی مسجد بلکل فل ہو چکی تھی مسجد اور مسجد کے دروازے بند کر دئیے گئے تھے کیونکہ مسجد میں بلکل بھی جگہ نہیں تھی اب جو نماز ہی آئیں گے وہ باہر سہن میں نماز پڑھیں گے اور یہ مسجد کا فانوس اتنا خوبصورت اور یہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں پی ٹی وی کی میں جب عشاء کی ازان لگائی جاتی تھی اور اس میں یہ فانوس دکھایا جاتا تھا تو تب سے یہ فانوس ہمیں فیسینیٹ کرتا ہے جب بھی ہم فیصل مسجد آتے تھے بچپن سے ہی اور ابھی تک اور ہم اس فانوس کو ضرور دیکھتے تھے اور بہت شوق سے دیکھا کرتے ہیں اس فانوس کو اچھا یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ امام کعبہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ایک دم سے جنٹ سارے اٹھ کے ان کو ملنے کی کوشش کریں لیکن اتنے زیادہ حجوم میں مل نہیں سکتے تھے لیکن آگے کی صفوں میں جو لوگ تھے انہوں نے امام کعبہ صاحب کے ہاتھ چھو میں لیکن سیکیورٹی کے پیش نظر ان کو پیچھے کر دیا گیا تھا یہ دیکھیں جی یہاں پر سعودی جو تھا جو امام کعبہ صاحب کے ساتھ آیا تھا جہاں قرآن پاک ہے تو یہاں پر میں نے زوم کر کے بنانے کی کوشش کی یہاں پر کر رہے تھے امام کعبہ صاحب کو لے کے جی آئے گیا تھا ممبر پہ وہاں پر ایک سیکیورٹی ممبر تھی تو میں نے انہیں کوئی کیمرہ دیا وہاں تھا میں نے کہا پلیز آپ میرے ویورز کے لیے میری یوٹیوب فیملی کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بنا دیں تو یہ دیکھیں جی ہال بے کھل ہو چکے تھے فل یہاں پر تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ کس قدر رش تھی کس قدر خوبصورت مناظر ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آئے بے ہر مسلمان کی ہر نمازی کی حاجات کو پورا کرے ان کی عبادتوں کو قبول منظور فرمائے اور بڑی ہی خوشی ہوتی ہے کہ امام کعبہ وہ آواز جو اللہ پاک کے گھر میں گنجتی ہے خانہ کعبہ میں گنجتی ہے اور ان کے پیچھے لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ ہمارے شہر میں آئے اور ہم نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی تو ایک بڑا ہی پرسکون اور بہت ہی اچھا سا محسوس ہوا ہمیں دیکھیں جی یہاں پر نماز شروع ہو چکی تھی اور ماشاءاللہ سب سجدہ ریز تھے اچھا یہ ویڈیو آپ سوچیں گے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنائی نہیں ایک سیکیورٹی اہلکار تھی جو کہ نون مسلم تھی تو پھر میں نے ان کو کیمرہ دیا تھا کہ میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سے میرے لیے ختم ہو چکی تھی ہم لوگ باہر آ چکے تھے اچھا جہاں پر سیکیورٹی کا چیک پوائنٹ تھا وہاں پر ہمیں ویڈیو بنانے کی پرمیشن نہیں کی تو یہاں پر دیکھیں جی عوام ہی عوام ہیں ایک سائل پر لیڈیز اپنے گیٹ سے نکلی تھی اور دوسرے سائل سے مرد حضرات نکل رہے تھے اور بلکل جگہ نہیں تھی مسجد میں اس قدر رشتہ اور بلکل پرفیکٹ بلوک ہوئی بھی تھی تو ہم لوگوں نے بھی نماز پڑھی پھر ہم لوگ فیملی ہم نے ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ نماز پڑھ کے اپنی گاڑی کے قریب آ جائیں گے تاکہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں وقت جائے نہ ہو یہ دیکھیں یہ پہاڑ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اتنا اچھا موسم تھا بہت ہی مزے کی دھوکتی اور یہاں پر ہم نے اپنی نماز کمپلیٹ کر لی تھی اب ہم گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور یہ دیکھیں یہ مسجد کے بیک سیٹ والا رستہ ہے وہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا کیونکہ فرنٹ پہ بہت زیادہ رشت تھی تو واپس جانے والی گاڑیوں کا رستہ یہی تھا یہ دیکھیں یہ فیصل مسجد کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اچھا فیصل مسجد اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو جانے کا اتفاق ہوا ہے تو یہاں پر بہت بندر ہوتے ہیں یہاں پر کچھ بندر مجھے آگے جا کے نظر بھی آئے تھے اور میں نے کوشش کی تھی کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناوں اور کھانے بھی نہیں کی چیزوں کے پیچھے بندر آجاتے ہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ چپس و ایرا کا یا بسکٹ کپیک دیکھ لیں تو پھر ان کو بندر بہت تنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی صورت لگے فیصل مسجد درختوں کے پیچھے یہ ابت اللہ کا رستہ یہاں سے جاتا ہے اگر فیصل مسجد نہیں آئے ہوئے تو آپ ضرور یہاں پر وزٹ کریں بہت ہی سکون ملتا ہے اس کا ہال اتنا بڑا ہے مطلب اندر اور بائر کا ہال وہاں پر تین لاکھ نمازیوں کی جگہ ہے بیک وقت تین لاکھ نمازی وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں اچھا جی اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو دوں گی ایک دو کلپس ایسے ڈالوں گی ایک ازان کا کلپ ڈالوں گی اور ایک جوہے وہ ہمارے جو امام مسجد ہیں ان کے یہ دیکھیں جی یہاں پر میں آپ کو دکھار تھی کہ بندوں کا کلپ آ گیا تھا اچھا میں اینڈ میں جو کلپ ڈالوں گی اس میں امام مسجد کا خطبے کا چھوٹا سا کلپ ہوگا اور ایک ازان کا چھوٹا سا کلپ ہوگا وہ میں ڈال دوں گی اینڈ میں تو ضرور آپ یہ ویڈاگ دیکھیں گا اگر آپ کو پسند آیا تو لائک شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات کسی اور ویڈاگ میں یا کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ کیا ہے کسی اور ی کسی اور کسی اور کسی اور اللہ اللہ